موسیقی سائبار مہربار جھوٹنے بولا چوری نہیں کی کسی کو دھوکہ نہیں دیا محنت کرتے ہیں اپنا پیٹ کے واسطے وہ مایا نہیں جادو نہیں مایا جال نہیں نیچے دیکھ اوپر دیکھ اللہ کے بندے ہس دے اللہ کے بندے ٹوٹا ٹوٹا ایک پرندہ ایسے ٹوٹا کہ پھر جڑنا پایا سار ہمیں سو روپیاں نہیں چاہیے صرف ٹیوٹ بجی نانے کا پیسہ دیجئے نا سار دیکھئے اوپر دیکھئے مایا نہیں جادو نہیں مایا جال نہیں ادھر دیکھئے اوپر دیکھئے جادو دیکھئے مایا جال نہیں ہے ابھی میں تمہیں زیادہ کمانے کے لئے نیا طریقہ سکھانے والا ہوں ٹھیک ہے چاہ چاہ اے 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 رونا نہیں رونا نہیں میرے شہر میرے چیچے میرے بچے اے 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 لگ گیا کیا اے اے سیکھت ایسا میں لگے گا ہی نا تو میں بریانی چاہیے نا چاہیے چاہیے نا اوپر والی رسی کو جھوٹ سا پکڑ لینا ٹھیک نا چل 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 میرے اچھے اس بار اگر رسی پکڑ لیا تو تجھے بریانی لے کے دوں گا ہاں میں پکڑ کروں ہاں ٹھیک ہے بریانی لے کے دوں گا دھنگ سا پکڑ لینا ہی پکڑ لینا ہاں 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 جیسے رسی پکڑ لائے ویسے ہی اس سڑیے کو پکڑ لینا بہت درد ہے بہت درد ہے کیسا لگا چھوٹ وہ نا میں جے باہ رہا تھا بولو 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 اے آنڈی اپا جب تم کچھ کر رہا ہے تو ہشہ رہے ہیں یہ تو سرپ بچہ ہے میں نے کچھ آج موچ کے کیا میں نے ایک نیا آئے ٹپ سکھا کے دیا اس کو کل کو یہ بہت بڑا کالاکار بڑے گا نا ناٹک کر رہا ہے تو بہ تیرے کچھ بول دوں گا تو سوچا بیٹا دوائی لگا دی نا چھوڑو ٹھیک ہو جائے گا اے آنڈی اپا کھانا کچھ لینا ہے پیسہ دو او میرے پاس پیسے نہیں ہے راستے سے اٹھا کے ان بچوں کو تم ہی لے کر آیا ہے اونا تم ہی دیکھ لو بہت بڑے دھرم ویر ہیں یہ خ خ چا کر ہاتھ ہٹا ہاتھ ہٹا دیکھ چو سو روپیا ہے پیسہ رکھا من لے لکھتا تجھے دینے کو ابے ان بچوں کو رسٹہ سے لے کر آیا میں تُو کائے سے آیا سوڑ سے آیا کیا اے تُو بھی لا پتا انسان ہاں میں اکیلہ ہی آنات ہوں اور تم بہت بڑے زمیندار جا جا بہت 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 درد ہو رہا ہے کیا تجھے بوک لگ رہا ہے کیا پیتا جی عبید کھانے لانے کے لئے گیا ہے تھوڑا انتظار کرو تُو جلدی ٹیک ہو جائے گا چاچا تھیان سی کیجینا درد ہو رہا ہے بیریانی لے کے دیتا ہوں ٹھیک ہے چاچا سمال کے سامال کے سامال کے سامال کے اس سریے سے باندھ لے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے موسیقا 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 کیوں ارزinois رکھیک ہے موال موسیقی ایک مٹ کا پانی سے ایک پھول کی گیا دو مٹ کا پانی سے دو پھول کی گئے تین مٹ کا پانی سے تین پھول کی گئے چار مٹ کا پانی سے چار پھول کی گئے پانچ مٹ کا پانی سے پانچ پھول کی گئے چھ مٹ کا پانی سے چھ پھول کی گئے ساتھ مٹ کا پانی یہ نیا لگتا ہے آنڈی اپنے کے پاس آج کلچی جارہا ہوگا رامو 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 کیوں اکھیلے بیٹے ہو ابھی درد ہے کیا ہاں میں ٹیک ہوں تو تو ٹیک نہیں لگتا جوری کرنا ایک غلط بات ہے نا پا ہاں اور آپ کیوں پوچھتا ہے تو اور کسی کو مارنا مر ہی کیوں کیا پوچھتا ہے تو آنڈی اپنے آنڈی اپنے آنڈی اپنے تُو دیکھا اس کو بہت درگیا لگتا ہے ابھی تُو ڈانٹا کیا اس کو ہاں میں اس کو یوں ڈانٹوں گا کیوں کسی تو دیکھے درگیا ہوگا کل میں اسے تاتری کے پاس لے جاتا اور ٹھیک ہو جائے گا ہاں ٹھیک ہے بچوں کو خیال رکھو اور تین باقی رکھاؤں لے کے آ جاتا ہوں پینے کو نہیں جانے کا رامو ابھی آ جاؤں گا آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے دیکھے جا آرام سے آنا ہاں کیا بھزانا چاہتا ہے کیا جب وہ واپس آئے گا میں سب کچھ بتا دوں گا ہاں ہاں گر تو نہ بتا دیا مار ڈالوں گا کیا تو جہاں ہی نہیں تے پاپ کو بھی مار ڈالوں گا موسیقی 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 ہی دیکھا ہے چاچا نے کیسے کیا یہ سب بتاؤ نا رامو چاچا نے اس آنٹی کو ایسے گلہ پکڑ کر مار دیا وہ آنٹی نے بھاگنے کی کوشش بھی کیا تھا لیکن نہیں ہو پایا جب پتا جی واپس آئے گا نا ہم یہ سب ان کو بول دیں گے ہی دیکھا چاچا نے کیسے کی کیا ہی دیکھا چاچا کیا 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 چ موسیقی 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 اے چھوٹو کچھ نہیں ہاں جو بھی ہو بول دیجئے یہ یونیفرم کو باسکت گھرچے لے کے آ رہا ہوں یہ بات تو مت بولنے کا تو اے بولو کی تو کیا کمیشن دیکھ اے تیرا پاسو ہے نا پیسہ ایسے فری میں کچھ نہیں کرنے کا ہے بس بس کر دیکھ دیکھ اس کی پڑھائی نہیں ہوئی کیا چھوٹو آج کھل کپڑے تو بہت مہنگ ہو گیا ہمیں اووراٹنگ نہیں کرنا ہے میری بچھی تو کس لیے انتظار کر رہا ہے میں جانتا ہوں مجھے بھی پتا ہے میری لیے یونیفرم لائے کیا اس لیے ہم نے بازار گئے تھے نا تو کیوں ایسا دیکھ رہی ہو یہ تو نیا کپڑے ہیں چلکے بہت دین ہو گیا نا اس لیے دھاگ ہو گا بس ابھی دیکھا آپ نے کیا ہو گیا اس لیے میں نے تابی بولا تھا کہ ایسے نہیں کریدنا ہے میرا فاس تو پیسہ نہیں تھا اس لیے تیری ساتھیاں ہیما سے لے کے آ رہا ہوں بات پڑھا ہوا کپڑا یہ تو میں نہیں جانا ٹھیک ہے پا سردت کے وجہ سے میں نے ہی گیا ایسے بولوں گی میں شانتی ہمارے جیسے لوگوں کو ایک دن میں تین بار کھانا ملنا ہی بہت بڑی بات ہے اس سے بھی بڑی بات ہے اچھا ریس پین کے سکول جانا وہ تمہیں بھی بتا ہے جو بھی ہے جب تک یہ رامو ہے تب تک تمہیں دکھے ہونے کی ضرورت نہیں اب تم خوش ہو گئے نا ایک اور بات ہے سکول کے اینویلڈے کے دن اچھا سپیٹ دینا چاہیے بڑے گھر آنے کے لوگوں کے سامنے میری شانتی فرسٹ رہنا چاہیے صرف اتنا نہیں اچھی پڑھائی کر کے سٹریٹ فرسٹ آنا ہمارا گورو کو ستھابت کرنا ہے تب ہی ہم جیسے لوگوں کو عصد ملے گا تم وہ ضرور کر سکتے ہو اور مجھے اس کا بشواس ہے اچھا پڑھائی کرنا ٹھیک ہے میں جا کے نہا کے آتا ہوں ٹیرو میں بھی آتا ہوں سنان کر کے آجتا ہوں جائیں گے ہاں ٹھیک ہے آئیے یہ دیکھ میرے فرسٹ آنا میں چار بال فیل ہو گیا ہے کس سب کو معلوم ہے میں نے اسی دن ہی ٹراؤزر پینا ہوا تھا میں نے ابھی تک یہ نہیں بدلا ہے تجھے تو نایہ آڈریس مل گیا ہے ابھی دیان سے پڑھو اگر تمہیں کوئی ڈاؤٹ ہے تو میں اسے پوچھنا ٹھیک ہے آپ نے بجھے جانا ہے اگر ایکزائم میں فرس رائنگ نہیں ملانا تب دیکھاؤں گا ہلو ہاں ٹھیک ہو نا لندن سے کل ہی آیا ہوں آج ضرور ملوں گا تینک یو سر نویڈا فاکٹری سے پون ہے آپ کا ہلو آہ تیار ہو گیا پانچ سو لور سپیرٹ کو ترنیل ویلی آنٹ آل ڈسٹلیریس کے لیے پھل کر دو آہ ڈسکاؤنٹ کیا وہ میرا پی اے کھو 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 کھتا نہیں سر کمار ہے کمار بتائے گا تارسہ نہیں ہے آرے سیڈ جی کیسے ہو ہمارے بوس کے لیے تو ایسا کوئی بڑی چیز ہی نہیں ہے سبھی کے لیے دس پرسن ڈسکاؤن دیتے ہیں آپی کے لیے پانچ پرسن ڈسکاؤن دے رہے ہیں سر سیڈی بینک مینیجر مراتھی ہے کیا آہا آہا مینیجر کیا آہا میں آلتو آلتو لوگوں سے بات نہیں کروں گا جنرل میریجر کو فون دو ہاں اے تُو فون رکھو سالے ڈیڈی ہاں پروگرام کیونے ٹائم ہو گیا آپ رڈی ہیں کیا آشوریہ ج 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 آؤ مات پروگرام کیا انسر ڈیڈیڈیڈ ڈیڈیڈیڈ پلیز پروگرام دس مجھے ہے کیا نہیں پروگرام کیا پروگرام کیا پروگرام کیا سوریش بولیے سر آج دس بجے کی فلیٹ سے دوبائی جا رہے ہونا ڈیڈیڈ سر وہاں جاتے ہی مجھے فون کر دینا جی سر روی سر مسٹر ڈیزوزہ کینیڈا سے آ رہا ہے ہاں سر ان کے لئے اوبرہ میں ایک ہوتل پتا ہوں ٹھیک ہے سر تم ان کے ساتھ رہ کے سب دیکھنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جن چاہہ Hill آہی پریصوین اس ویatin بھائی صحب کچ Pain بھائی صاحب کچھ بھی کام دے دار میں کر لوں گا جو بھی بولیں گے تو ہم کریں گے ہاں جی ااں جی جو بولنesy dubai جو بھی بھائی صають میک مہ آپ دون میں بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب میکぜ تنک بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب میرے گھر کے کام والے بھی ایم بی اے پڑھ کر آئے ہیں اے ان سب کو مار کے باہر پھیک دو ان کو دکھو تم باہر یہاں سے چلی جاؤ چلی جاؤ دکھو باہر یہاں سے در گئی کیا در مجھے دھان کر باغ دیا میں نے میری بیٹی ہو نا بیٹھو پلیز ایونین کو کال کرنا مولیے مت میری بیٹی ہو نا پولیس کو میرے انفرم نہیں کیا ہے میری بیٹی کو کچھ نہیں ہوا نا وہ سب ہمارا boss ڈیسائر کرے گا بنیر سب ہمارا boss ڈیسائر کرے گا 那ی vation اے شوریا اے شوریا اے شوریا اے 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 دکھے لے یں گی دکھے لے میری بیٹی کو چھوڑ دو میری بیٹی کو چھوڑ دو اے شوریا اے شوریا اے شوریا اے اسے کوچھ مست کرنا اسے کوچھ مست کرنا اسے کوچھ مست کرنا پلیز ایہ چھوٹ دو اسے ایشوریا ایشوریا او کر todos اilah eight ایک چھوٹ دو اسے میں ملے سے remaining رہا ہوں میں پولیس کو بلا دنا یہاں بلا پولیس کو یہاں بھگوان کھالا ہوا اور کوئی نہیں اندر آسکتا کروں اس کو ریپ نینینینے دنے میری ب radiator کو چھوٹ دو میری بterror کو چھوٹ دو ایشوریا اسے کوچھ مست کرنا کش بھی کچھ مجھ کرنا پلیس میں زندہ ہوں میری پیٹی کے لئے پلیس منی 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 میری پیٹی کمہ جاؤ میری پیٹی کی جان کترہ میں ہے صرف یہی ہی جیوانا کیا مچھا رے تُو زندہ رہنے کے لئے سب بچوں کو تُو زندہ جلا دیا نا تُو کمینے کمینے ابے وہ بچوں لوگ کیا پاپ کیے تھے ابے جو لوگ براہ ان کو ہی دفن کرے گے رے تُو تو چھوٹے بچوں کو زندہ جلا دیا نا رے اے 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 جھوٹ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اس کی بات مات مانو میری بیٹی کو کچھ مت کرو بیٹے تمہیں کیا چاہیے بتاؤ کتنا پیسا چاہیے بتاؤ دے گا تُو کچھ بھی مانگو ہوا دے گا مانگو مانگو جو چاہیے مانگو جتنا چاہیے مانگو مجھے میرا شیوا چاہیے مجھے میرا دھیرا چاہیے میرا کنن چاہیے میرا مکتو مانکم مینکشی لکشمی سب چاہیے مجھے دے مجھے واپس چوبیس ماسوم بچوں کو تُو نے جلا دیا کمینے کیا تُم مجھے اپنے بچے واپس کر سکتا ہے بول بچے واپس کر میرے مایا نہیں مانتر نہیں مایا جال نہیں یہاں دیکھ بے یہاں میں ہوں تیرا وہ رامو رامو اے قدر لگا اس پر پیٹرول نہیں نہیں میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں تیری بیٹی کو کچھ مت کرو مانی میری بیٹی کو کچھ مت کرو پلیز میں تمہارے باپ بڑھتا ہوں میری بیٹی کو کچھ مت کرو ہاں چھوڑ دیتا ہوں مانگر چھوڑیس بچوں کو جلا دیا نا اسی لیے اور جمین عورت کو ماں ڈالنا تجھے فانس ہی دنا پڑے گا نہیں مجھے فانس ہی نہیں چاہیئے میں اور میری بیٹی کہیں بھی چلے جائیں گے مانی جو بھی بولے جیسے بھی بولے وہ میں کروں گا ڈالنا 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 ڈال ڈالنا 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 میں ہی اڑے اپا ہوں یہ میرا کمار 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 پانڈے میرا پی اے بچپن سے ہی میں ہک لاتا ہوں اسے صحیح کرنے کے لیے میں آیا ہوں ہمارے دیش میں کم سے کم 10 کروڑ کی زنکھیا آناتھ بے سہارہ سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں ان کے لیے سونے کے لیے ایک چھت تک نہیں ہے ان سب کی کان مدد کرے گا جو کر سکتے ہوئی کرے گا ہاں پچاس ہزار اکر کی زمین اس دیش کے کئی جگہوں میں میرے نام پر ہے بس یہی نہیں لکھر کا بسنس چٹ پنڈز شیفنگ سلون شیئر مارکٹس ہوس ریسگ ٹیکسٹائلز جولری اور بہت سارے گارمنٹس اور ایکسپورٹ کا بسنس ہے ہمارے پاس میں یہ سب آپ لوگوں سے کیوں کہہ رہا ہوں میں اتنے سارے پیسوں کا یا پھر زمین کا کیا کروں گا ایک صرف میری لیے اتنی کیا ضرورت میری تو بس ایک ہی بیٹی ہے دو لوگوں کے لیے اتنے پیسوں کا کیا کریں گے میرے پاس کم سے کم دو ہزار تین سو کروڑ کی سمپتی ہے اس میں کم سے کم ہزار آٹھ سو کروڑ ضرورت مندوں کو دینے کے لیے نرنے لے لیا اور یہ رقم ابھی آپ کے سامنے دینے والا ہوں ایک ضروری بات کلیکٹر میڈم یہ پیسہ ضرورت مندوں کو ہی پہنچنا چاہیے یہ منسٹرز ایم ایل اے انجنیر تیسل دار یا کانٹریکٹر ان کے ہاتھوں میں نہیں لگنا چاہیے اور اس کی اس کی میں منداری نہیں دیتا ہوں جس کے زریعے یہ پیسہ خرچ کرنا چاہیے میں بتاؤں گا اور انہی کے زریعے ہی یہ پیسہ خرچ ہوگا اور یہ ہی میری ایک لوتی کنڈیشن ہے سوپر ہے اور نہیں تو سکھ کچھLIٹ جائیں گے اس میں ایک روپے بھی ایک روپے بھی black money نہیں ہے سارا ٹیکس بھرا ہوا white money ہے بھائی صاحب white money ہو یا black money ہو بس آپ کا چیک پاس ہو جانا چاہیے سر سپر ٹیکس بننے والے سارے کروڑ پتی کو ایسے آگیا نہ چاہیے نا وہ میں کیسے بتا سکتا مجھے لگا دینا چاہیے دے دیا لیکن ایک بات مجھ سے بھی بڑے لوگ ہیں وہ بھی میرے جیسے ضروری دھن رکھ کر باقی بات دے تو انڈیا کے بجٹ سے بھی زیادہ پیسہ ہمارے ایک سٹیٹ سے ہی مل جائے گا تب ہمارے دیش کی بڑھوٹری بہت زیادہ ہو جائے گا تب ہمارے کلیوں میں بھی ایک انادھ بھی نہیں بچے گا بڑے پا نے ایسے اگلا سی ایم بننے کے لئے ضرور کیا ہے ارے سی ایم بننے کے لئے نہیں بی ایم بننے کے لئے پرائیم مینسٹر اوپے پورے دیش میں اسی کے بارے میں بات چیت چل رہی ہے آج تک کسی نے بھی اس دیش میں اسی ہنسا نہیں کیا ہے کچھ بھی پتا نہیں چل آپ نیتا بن کر بھی کیا سیکھے ہیں ایسا وشید تو پولیس لسٹ میں ہی ہونا پڑے گا ان لوگوں کو معلوم ہے تو وہ لٹ جائیں گے وہ سب سمجھنے کے لئے کلیکٹر میڈم ہے نا اے آپ تو چھپ رہا ہنا میں بات کرتا ہوں میڈم جب ایسے ہوتا ہے جب سیم نہیں تو بھی آپ میرے پاس بول سکتا نا کچھ تو فارمالٹیز ہے نا سر میں یہ سب سوچا نہیں تھی اڑیپا جی نے کہا کہ لوگوں کو مدد کرنے کے لئے ایک فانکشن آرگنیس کیا ہے بیٹیا راج نیتی سیکھنے کے لئے آئیس بڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا راج نیتی مجھے نہیں معلوم ہے جیسے اڑیپا جی نے کہا آپ جیسے رائز لوگوں کے ایکسس منی سے گریب لوگوں کو مدد کرنے سے ہمارا دیش کی اونچائی بہت بڑھے گا بات کیا اور مار کھایا نا آپ جا سکتے ہیں مینا تینکو سر آئیے آرے 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 سار آرے 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 سار سوری 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 یہ کونسا آفیس ہے پوست آفیس کیوں سر آج سبھی آپ نے دوائی نہیں لیکیا بھائی ساپ کا گھر ہے کونس ہے بھائی ساپ ہاں ہمارے راجی کے نیتا اوہ اچھا ہمارے بھائی ساپ اچھا ویسے بولنا چکھا مان ہاں اگر تو بھی نہیں ہوتا تو میرا ٹوپی کب تک آؤڑ جاتا بہت تھانک سر آرے آرے میرا ٹوپی پکڑ لے آپ کی ٹوپی کبھی گرنے نہیں دھوں گا یہ نمیش آرے یہ کون ہے ہیروین آرے ہیروین کا نام کیا ہے ہمارے ڈسٹرک کلیکٹر ہے یہ بریہ ایلیکزینڈر نمسکار نمسکار میرا میمری تھوڑا کم ہے اوہ مجھے معلوم ہے سوری یہ اوڑے اپا پاگل ہے اور اس کا سالہ اس سے بڑا پغل ہے وہ دونوں بلکل نالائک ہیں گنمانی سر بولا ابھی پکڑوں گا کان ہے ہی کس کی بات بول رہے ہیں آپ کی سالے کی بات کر رہے ہیں اوہ اچھا ان کی بات سر وہ پیسہ سرندر کر کے اگلی فلیکٹ میں انڈیا چھوڑکی چلے گے سر بیدی سالے کے بارے میں میرے کو اچھے سے پتا ہے سر اس کے پیچھے کچھ تو کارن ہے سر نہیں تو وہ ایسے باہر نہیں جائیے چھپ رہو تو تیرے سالے کو اندر رکھنا آپ کیا ڈی جی پی ہے یہ ہسو بات یہ کھیلنے کا وقت نہیں ہے رامو بول کے اڈے پا یہ کیا یہ تو ہم بولنا باہر لیکشن آتا ہے نا ابھی ڈی جی پی اڈے پا کو کنگراجر کرنا میٹنگ دیار کرو یہ دیش اونتی پہ پہنچ دیار سٹوڈنس اور مائی دیار ٹیچرز ہمارے پارشالہ کی واشک اچھو میں مکھی آتدی بند کر اور نئی پارشالہ کھلنے کے لیے ہوم مینسٹر جی آنے والے تھے ہوم مینسٹر گنپدی جی کو مکھی میٹنگ میں آٹن کرنا ہے اسی لیے نہیں آنا پڑا پنکشن کو نہ رکنے کے کارن اپنے جگہ پر اپنے بیٹا راجو کو یہاں بیجا ہے اب ہمارے سپور کے بارے میں کہنے کے لیے ہمارا سٹوڈنٹ شانتی کو بلا رہی ہے رسپیکٹیڈ پرنسپل مادم اور ہمارے چیف گیسٹ اور آپ سب لوگوں کو میں یہاں سواگت کر رہی ہوں میں سڑک میں رہتی ہوں اور مجھے ایسا موقع دینے کے لیے یہ صرف میرے بارے میں نہیں ہے پلاٹفوم میں جو رہتے ہیں جس کا کوئی ایڈریس نہیں ہے جیسے میں یہاں ہوں ایسے بہت سٹوڈنٹس ہیں اور ہمیں ایڈمیشن دینے کے لیے پرنسپل مادم سے میں دھنیوات بولنا چاہتی ہوں لیکن اور بہت سارے لوگ ہیں جو بلکل ایسا نہیں ہے وہ بھی میں جانتی ہوں ہمیں درد پہنچنے میں ایسے لوگوں کو بہت خوشی ملتا ہے یہ بھی میں جانتی ہوں اور کل رات ایسے یہ کچھ ہوا تھا اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں یہ سب کیسے یہاں بول دوں لیکن چھپ پیٹنا بھی مجھ سے نہیں ہوگا میں کل رات ٹیوب لائٹ کے نیچے پڑ رہی تھی اسی ٹائم پر یہ ہوا تھا وہ کیا ہے نا نہیں چاہیے میرے بڑے بھائی نے میرے لئے ایک نائے یونیفرم لیا ہے یہ آپ لوگوں کے لئے اتنا بڑا بات نہیں ہوگا لیکن ہم جیسے گریب لوگوں کے لئے دو تین سال میں ہی ایسے نائے کپڑے ملتے ہیں اور یہ سب جان کر بھی ہمیں دھرد دکھ اور درخٹنا پہنچانا مزہ آتا ہے یہ لوگوں کو کیا ہے سر گرمی ہے کیا نہیں نہیں کوئی نہیں کویتا فان کو سپیڑ رکھنا اس مم سر آپ منسٹر کے بیٹا ہے نا آپ کو ہمیں ہیلپ کرنا ہی ہے سر پلیز آئیم سوری جس بات کو مجھے یہاں بلائیا گیا تھا وہ تو میں بھولی گئی آپ لوگ مجھے ماف کیجئے گا ایک اور بار میں آپ سبھی لوگوں کو یہاں سواگت کر رہی ہوں دھنیا واد دھنیا واد سر شانتی آم یہاں نام شانتی ہے بہت بریلین سٹوڈنٹ سر پر کیا ہویا وہ کیا ہے نا میم کل رات میں سوری سوری میں نیچے گر گئی میڈم ٹھیک ہے تجا تھانک یو میڈم شانتی ہے موسیقی 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 اے تو کوئی بھیوں مجھے کیا چھوڑا مجھے چھوڑا آجا تمہاری یہ مجھال تم نے میری بہن پہ ہاتھ رکھا اگلے بار اگر تم نے میرے بہن کو چھوڑا اے وہ میری بہن ہے وہ میری جیون ہے آگلے بار اگر تم نے کچھ کیا بہن نالوں گا میں بہت بڑا ہیرو بنایا نا آبی مارو مارا مجھے اے تجھے اٹھ جا اٹھ اے وہ راسی لے گیا اے اب کسے ہے کیا اے اسے دیکھ رہے ہو چھوڑ کی چاہیے رہے تجھے کیا سوچا ہے ہمارے بارے میں تو بڑے آدمی ہو کیا اتنا رائیز ہے اگر بگوان سوچا تو تجھ سے بھی بڑا ہوگا میں نہیں مگر میری قسمت ہے نا گلیوں میں لاکر چھوڑا ہے ہاں ابھی وہ پینٹ لگانا بس ہو گیا جا کے رہا کیا بیدی کہا آپ بیدی بیدی اس دن آپ کی پیچی جو لڑکا تھا نا وہ ابھی بھائیہ کے ساتھ ہے ہاتھ مارا ہے کہاں ہے وہاں پہ آپ جلدی یہاں سے جائیے کیا دیکھ رہے ہو بھائیہ آپ کو مار ڈالے گا جاؤ یہاں سے آپ بڑے بڑے لوگ ہیں بھگوان کے نام سے بھائیہ کو کچھ نہیں گھٹے گا میرے بھائیہ کے لئے میں معافی مانگ رہی ہوں پلیز آپ یہاں سے جائیے سنو میری بات کل تک میں برا آدمی تھا سکول میں جیسے تم نے برطا کیا اسی میں میں بدل گیا اسی وقت سے میں نے اپنا کلتی احساس کرنا شروع کیا تمہارے لئے اس دنیا میں میں کچھ بھی کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ میں تم سے بہت پیار کرتا ہی رام ایسا بد بولیے گا بھائیہ آپ ہی آئے گا پلیز یہاں سے جائیے کوئی بھی آئے کچھ بھی کرے مجھے اس کا کوئی ڈر نہیں ہے مجھے صرف تمہارا پیار چاہیے اور محبت چاہیے آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے کیا جلدے یہاں سے جائیے پلیز پلیز صرف تمہارے لئے میں اپنا جیوان بھی دے سکتا ہوں یہ ایک نیا مووی کا ٹائٹل جیسا لاغ رہا ہے مرے کو اندر جائیے بیٹھئے بیٹھئے ہم کو بیٹا کے ٹیس کرنے والے ہیں سٹیشن میں بھلا آکے مارنا تاں کو تو تم نیسٹر کے بیٹھا پتا کر لیا آج تو ہمارا کھانا ہی پڑے گا آجا بیٹھ کے کھائیں گے پلیز سٹڈاؤن کوئی بات نہیں میں کھڑے رہتا ہوں بہت دیر سے آپ کا انترزار کر رہے ہیں کہاں گئے تھے آپ لوگ ہمارا ہیریہ میں تو مندر کا اوتصو ہے اوتصو کے لئے کچھ تو کرینا پڑا اس لئے باہر گئے تھے ہم وہ گلتی ہے کیا خوش گلت نہیں ہے آپ کا نام کیا ہے نیلی کوپا مانے اور یہ رہا آپ کو ڈون نکلنے سے بہت تکلیف ہوئے ہم کو آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا بگر پولیس بلا رہے تو پھڑا پھڑا آ جاتا تھا ہم پولیس نہیں ہے میں نے ہی بلایا بلانے کی وجہ بڑی اپا نے ایک ہزار آت ساو کروڑ لوگوں کو دیا ہے نا دیکھا ٹی وی میں دیکھا بڑی اپا کے ریٹر میں گریبوں کے پتک کو وہ گریبوں کے ہاتھ میں ہی ساؤپنا ہے ایسا کیا آپ کا مال میں وہ گریب کون ہے نہیں جانتا ہوں آپ دونوں ہی ہے نیلی کوپا مانی نیلی کوپا رامو اب آمانٹ کچھ بولا نا ایک ہزار آٹ سو ایک ہزار آٹ سو کروڑ روپیا کروڑ میڈام یہ کروڑ کو کتنا بوجی وہ تو پتہ ہی نہیں ہے آپ آپ کے لیے جو بھی مدد چاہیے میں دیتی ہوں مگر آپ ہی یہ سب سمالنا ہے بہت بڑا ذمہ داری ہے پیسے دیئے اڑی اپا آپ کے نام لکھا ہوا ہے نا اور سرکار بھی نہیں نکل سکتے ہیں اسے لیے ہوں کو اتنیہ عزت مل رہا ہے پیسے نابیسار ہونے کے لیے آپ بہت اکلمندی سے کام کرنا ہوگا اکلمندی ہمارا آپ مصیبت ہے آپ سے مجھے ایک بات پوچھنی ہے آپ کا اور اڑی اپاو کے کیا سمند ہے آپ ان کو جانتے ہیں کیا آہ کلکٹر میڈام میں بھی اسی وشے پر ہی بات کرنا تھا ہم دونوں کو بیچ میں کیا تعلق ہے آپ کچھ جانتی ہو میڈام اڑی اپا نے پیسہ دیا یہی عادبوت ہے یہ تو اس سے بھی عادبوت بات ہے ہمارے لیے ہاں کلکٹر میڈام ہم تو نکڑ میں اس پیسے سے ہم کو کچھ پریشانی ہوگا کچھ پریشانی نہیں ہوگا بے فکر آپ کا کام شروع کیجئے بیسٹ آف لکھ آچھا جی ٹھیک ہے نمستے نمستے آپ ہی انہیں نیلی کوپا منی آپ میں کارٹ کوپا پنچائت کا موکھیا منیا نی کار لے کر آیا ہوں چلیے سب تک نمست کار میں ماندوب گنی اور کاؤنسلر ہوں مجھے آپ کے گھر تک آنا ہے اور آپ سے بات کرنا ہے نہیں نہیں میں آپ کو گھر آتا ہوں پولیس کے ساتھ میں سبھل کے لے کر جاؤں گا میرے ساتھ چلیے آپ میرے بات چلیے میں اس سے بھی بہت بڑا آدمی ہوں تو آپ کو میرے ساتھ کی آنا پھر ہوں آئیے آئیے پولیس پولیس آئیے چھوڑ دو آپ کو میرے ساتھ چلیے میرے ساتھ بھی چلا ہوگا سر 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 سب بات سر 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے دور تو آج میں ہی کھولوں گا سر گوڈ مورننگ سر گوڈ مورننگ گاڑی کا گھر واسا کول رہا اچھا واشمن تو بھلوگ واشمن کھاکی کبڑا پینا ہے نا دی جی پی ڈی جی پی گھر بھی بھی واشمن میں آج تک ساہی گایا ہوں what do you mean نائی تو میں مغل بریانی ہی کھاتا ہوں آپ کا نام کیا ہے مانی کیا میں آپ کو سالہ منی بلا سکتا ہوں کیوں کیونکہ میرے سالے صاحب کا پورا پیسہ آپ کے پاس ہے تو اسی لئے میں آپ کو سالہ بلا سکتا ہوں نا اچھا نا کہا کہ آپ کو کار پہ لے گیا تو کیوں کسی لی ہے بابو جی سمجھ میں آگیا کہ ان لوگ نے کیوں بلایا وہاں دیکھئے میٹا سب کچھ بھول جا اس کو تو ماف کر دو یہ تو بینہ سوچے کر دیا مجھے تو آپ کی مافی چاہیے میں نے سوچا پہلے والی چیز کے لئے پھر سے بھنگا کر دیا گئے گلتی تو میری تھی بیٹا کیا ہوا ہے یہاں پہ کچھ پرابلم ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ان لوگ کو آپ کیوں لے کے آئے وہ مجھے بھی نہیں پتا کسی بڑی بات کی چرچہ کرنی ہے اسی لئے بابو جی نے لے آنے کو بلا تھا آپ کے جیسے ٹائم برباد کرنے والے لوگ نہیں ہیں یہ اپنے لوگوں کے لئے ڈے اور نائٹ ہارڈ وک کرنے والے لوگ ہیں جلدی بات بات کر کے بھیج دی دیا ان کو ٹھیک ہے سر مجھے آپ پہ کوئی گزہ نہیں ہے میں چلتا ہوں رہا ہوں سر آپ نے منی کو سالہ کہا صحیح ہے کونسا منی کس کا سالہ کمان مجھے آپ پہ جائے پانچیکو جتنا ابھی پینجرے میں بند رکھو کبھی نہ کبھی اوڑ جائے گی نے نے بائیں ساپ ابھی بیٹھیں گے دیکھ لیجی نا وہی بیٹھ جائیے اتھے یہ گواہ پلیز پلیز جلدی بیٹھو جلدی بیٹھو بیٹھ گے سر ابھی بیٹھ گے سب کا فائدہ ہونے کے لیے آپ کا منتری آپ کو ایک آئیڈیا دینے والا ہے گنڈپپا یہ رامنات پورم گنڈپپا ہے باگ جائیں گے اس کو دیکھا تو بجھے کم رہیے منسالے ساہب وہ بھی ہمارے سالے ہی ہیں یہ گنڈپپا کمل نادو کا بہت بڑا کروڑ پتی ہے یہ آپ کو پچاس کروڑ روپے دے گا پچاس کروڑ بابرے اتنا پیسہ دے گا جب بڑے اپن آپ کو 800 کروڑ روپے دیا تو کچھ نہیں ہوا کیا وہ تو پیپر میں ہی تھا نا سر اس کی کوئی پروبلم نہیں ہے تم ٹھیک ہے میں ایک سٹیم پیپر دیتا ہوں اس میں ہستاکشر کر دوں بھائی ساب وہ پیسہ اچھے کے لیے اس کا دورپیو نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ کچھ بھی بول دیجئے ہاں تو ایک کام کرو اس نیلی کپا میں تم لوگ 300 لوگ ہو نا ہاں جی سر ان سب کے لیے گھر بنوا کر وہ جگہ کھالی کر دو اس کے لیے میں ایڈوانز بھی لے چکا ہوں ہم گھر نہیں بنوا سکتے سر کیوں پورا کام ہونے کے بعد اگر کچھ ہے تبیب ہمارے لیے ہے وہی صحیح ہے نا سر ارے کیا تم تم ہی ایک بکاری ہو دہنے کی جگہ نہیں ہے پھر میں تمہیں کیسے اجت دے سکتا ہوں گھرپیا ہمیں ماف کر دیجئے ہم وہاں سے جا بھی نہیں سکتے ہستاکشر بھی نہیں کر سکتے ہمارے پاس اور بھی کام آئیے بابو جی شانتی کہا ہے شانتی 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 پتا ہے کورپریشت خوبے بڑھتی ہے نا وہ شانتی 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 جاؤ جاؤ یہاں سے ایک ہی منٹ تم سے بات کرنی ہے پلیز جاؤ وہاں دیکھو کیا سوچ رہے ہیں سالے میرے علاقے پہ آکر مجھے دامنے کیا کسنا دیرے چلے 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 تو کیا ہے وہ یہاں جاؤں سے دوبارہ دیکھیں چلے 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 بات بارہ بات 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 میں بات میں بات کرتا ہوں بات میں بات کریں گے سوری بھدی جائے آسے بھرا دیکھیں تو چھوڑوں گی سجھ نہیں رامو بھائیہ کلیکٹور آ گیا ہے گوڈ مارنگ میڈم نمستے کونسا گھر کن کے لیے ہے وہ ایلوٹمنٹ ہو چکا ہے جوکڑ میں رہنے والے ہم کو آپ کے وجہ سے اچھا گھر ملا ہے بہت دانیوواد ہم چھڑک کے لوگوں کے لیے آپ نے ہی گھر دیا ہے دانیوواد مادم دانیوواد دانیوواد مجھے نہیں رامو کو کہنا ہے نمسکار مادم نمسکار مادم یہاں کیا ہے کہ آپ کا کام دیکھنے کے لیے آئی ہوں پہلی یہ کامی پورا ہوا ہے ہاں جی میڈم ایسے لوگوں کے لیے چار جگہ میں چار ہزار کر اس ہفتے بن جائیں گے اس طرف ایک پلائیوگر اور ایک ہسپتال تو آلیڈی بن گیا ہے تنڈیار پیٹ میں ایک مارکیٹ دروان میور کے ایک سبوے اور دو سکول اور ایک وارٹر ٹینک ابھی فینشنگ سٹیج میں ہے سب روٹ کو کانکریٹ ڈالا ہے نا ہوں گیا ہے میڈم یہ پروجیکٹ پورا ہونے کے بعد یہ ایلاکہ چوٹا سنگرپور دیکھنے چاہیے یہ سب کریڈک رامو کے لیے ہی ہے یہ سب آپ کی تو دیجی یہ کیا ہے یہ دیکھو ارے ہیڈ لائنز میں آئی ہے اس کی فوٹو ارے یہ تو ہمارا رامو کا پوستر ہے گریبوں کا سپنا پورا کرنے والا یوانی تا نیلی کوپم رامو موسیقی موسیقی اڑی اپن گائب ہونے کے کیس میں سبا میں اس میٹر کے وجہ سے بہت سارے پروبن ہونے کے کارن سویکر نے سبا کو ہول کیا گیا ہے اڑی اپن جن کا بہت سارے بزنس ہے ان کے بارے میں کوئی لیڈ ابھی تک نہیں ملا ہے اپوزیشن بولا ہوا ہے کہ یہ سب کارنمنٹ کے وجہ سے ہی ہو رہا ہے اور یہ ہے آج کا بلیکنگ نیوز اپوزیشن نے یہ بھی بولا ہوا ہے کہ منسٹر کو آج ہی ریسنٹ کرنا پڑے گا اگر ایک بڑا بیویسائی کا یہ حالت ہوا ہے باقی لوگوں کو کیا ہوگا یہ چرچہ ہو رہا ہے آج کل آپ کشی ہے کیا؟ بیتا جی یہ کوئی عام بات نہیں ہے کروڑ پدی اڑی اپا نے ایک ہزار آٹسو کروڑ سرنڈر کرنے کے بعد ابھی اس کا کوئی آتا پتا نہیں لیکن رکشن منتری نے کیا بولا اس کے پیچھے آتنگواد کا ہاتھ ہوگا پتا لگاؤ کیسے سر اگلے چوبیس گھنٹے میں اگر میں نے آپ کے سامنے اڑی اپن کو آکے کھڑا نہیں کیا تو میرا نام آپ کی کتے کو لگا جی تھی آپ کو تو یہی لازٹ چانچ یہ پورتی نہیں کیا تو دی جی پی نہیں رہو گے وہی ہونے والا ہے ہی تھی سر where is the commissioner yes سر ہم لوگ سرچ کر رہے ہیں سر جتنی جلدی ہو سکے دھو نکالیں گے آئیے میڈم مینسٹر کو دیکھنے کے لیے یہاں کیوں لائے ہیں مجھے اگر وہ گھر پہ نہیں ہے تو وہ ادھر ہی رہیں گے میڈم انہیں کو میں ڈھونڈ رہا ہوں اے ہی پپپٹ امیس اے بھگوان ابھی ایسے کیوں ہوس رہے ہیں نوشکار میڈم جی مینسٹر گھنپتی کے بارے میں تمہیں کوچھ بھی نہیں پتا ہے بیٹا ٹھیک ہے وہ سب جانے دو میں اصلی مدے پر آتا ہوں اس نیلی کپم کے بھیکاریوں کو وہاں سے ہٹا کر اس جگہ کو میرے نام پہ کرو اس کانٹریکٹر کو کچھ زیادہ تجربہ نہیں ہے یہ سب کہہ کر باقی بچہ جو ہزار کروڑ کا کانٹریکٹ ہمارے گنڈپا کو دے دو اگر وہ جلد ہی نہیں ہوا کیا ہونے والا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا ہے بیٹا کیا میں سے دم کتے رہے ہیں کیا آپ جیسے بڑے آدمی چوٹے لوگوں کے پیسے لے کر اپنے پیسے جیسے فوزل کرچیں کر رہے ہیں اس میں مجھے کچھ نہیں کرنی ہے ایم سوری سر ای رکھو کروڑ پتی ایلیکزینڈر کی ایک لوتی ورس او ماں بھوک لگی ماں تے بھوک لگی تمہار ایتیہاز مجھے پتا ہے آئے ایس پڑ کر بھی ٹرین پر گانا گا کر بھیق مانگنے والی جو تُو ہے ابھی تک بدلی نہیں نا کہاں ہے وہ تیرا باپ وہ بھکاری ایلیکزینڈر سٹوپ اٹ جو کچھ کہنا ہے میرے بارے میں کہیے فادر ایلیکزینڈر کے بارے میں کہنے کے لیے آپ کا کوئی حق نہیں ہے تین سال تک ٹرین میں بھیق مانگنے والی مجھے لے کر آئیے اس تک پڑھوایا ہے مجھے فادر ایلیکزینڈر وہ مرچنے کے بعد میرے نام کے پیچھے ان کا نام ہے کی آپ جسے لوگوں سے بچنے کے لیے ہے آپ لوگوں ہی مجھے کروٹ پتی کہہ رہے ہیں میں نہیں آہ میسٹر گانپتی آپ جیسے سوچ رہے ہیں وہ میں نہیں ہوں گوڈ بائی پرائیور چلدی جاو چلدی چلاو نا اتنا چلدی کیوں جا رہے ہیں کلکٹر میڈم دیکھنے کے لیے بہت ناشٹ ہوا ہم کو مدد کر کے ناوکری گیا نا ان کو بہار نکل بہار نکل چلد نکل چلد سنے بولا تو سنونگی لینا تو اب میں باتاتا ہوں تمہیں باتو ایہ 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 suchو چھو 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 unter انا اب میرے radi Ettращ choice چھو میں چھو چھو sen ن رکھو یہ تو مر جائیں گے اس کو پانو پانو اس کو مانو مانو اگوٹا رکھ رہے ہوئے نہیں ارے سالے اگوٹا رکھ 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 جان پیاری ہے تو رکھ نہیں تو تیری لاش بہے گی ابھی وہ رکھیں گے رکھ ملان ضيق ان ملان کی موسیقی 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 وہ میرا خود کا پتا جی نہیں ہے اور رامو میرا بھائی نہیں ہے جب میں بہت چھوٹی تھی مجھے بہت یاد ہے پوک لگ رہا ہے اممہ پوک لگ رہا ہے اممہ مجھے کچھ تو دیجیے لہ مجھے پوک لگ رہا ہے اممہ بہت پوک لگ رہا ہے مجھے پوک لگ رہا ہے اممہ پوک لگ رہا ہے اممہ اممہ نہیں کرنا ہے ایسا اممہ مجھے پوک لگ رہا ہے اممہ اممہ میرے کتکی ماں میرے لئے انتظار کر رہی ہوگی جب میں چھوٹی تھی میرا کھٹناپ ہو گیا تھا اس جانور نے کیا ممہ 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 ہم پر بہت اتیاجار کر کے وہ لوگ بہت پیسے کھمایا تھا ہم مندر کے وہاں موس کے وہاں سب ہی جگہ پر بیک مانگ رہے تھے اور میں اکھیلی نہیں تھی میرے ساتھ بہت سارے بچے لوگ بھی تھے وہ لوگ ایسے کرتے کرتے بہت پیسے کھمایا تھے اور جب ہم کو بوک لگ رہا تھا پانی بھی نہیں دیتے اگر ہیلتھ ہے تو بیک نہیں ملے گا نا اور ہم بہت کھانا پینہ کیا تو ہمیں کوئی بیک نہیں دیں گا نا اس لئے ایسا کیا تھا اممہ اممہ بول کر میں بہت رو رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ میرے خود کے ماں بھی یہ مندر آئے گی اور جب وہ مجھے دیکھے گی وہ بھاگ کر میرے پاس آ جاتی اور مجھے گلے پہ لگ جائے اس لئے میں رو رہی تھی لیکن کوئی نہیں آیا ایسی ہی ایک دن بھاگوان کے جیسا مانی اپن آیا اور مجھے ساتھ لے چلا مجھے بلکل یقین نہیں ہے کہ میں اپنی ماں کو یا پپا کو ایک بار دیکھ سکوں میں تو ایسی ہی جینے والی ہوں اس جنب میں تمہارے لئے میں رہوں گا ماں اے کیوں رے بے شرم پیار کرنے کے لئے تجھے بھکاریں نہیں ملی کیا تیرے باپ کا ایک طرف ہی تجھے پتا ہے پرلی طرف مجھے پتا ہے تم نے ہی میرے ماں کو مارا تھا مجھے پتا ہے کہ تم نے میرے ماں کے ساتھ کیا 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 تھا مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے یہاں کیوں لے کیا تھے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے مجھے پتا ہے یہ سب کچھ پوچھ رہا ہو لو پیسہ چاہیے پر ہمیں کوئی پیچان نہیں دلائے گا کیا کرے رامو ہمارا جنن یہی کہتے ہیں یہی تو ریتی ہے دیکھیں میڈم ہمیں یہ نیدی کے بارے میں کچھ نہیں پتا آپ جو یہ چیزوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم جیسے گریبوں کے لئے نہیں ہوتا میڈم اگر میں نے کچھ غلط بول دیا ہے مجھے معاف کر دیجئے آئیے بابو جی ہمارے بابو ہمارا بابو سن راجت بنی جائے ہمارا بابو استر vase سن راجت بین جائے ہمارے بابو کچھ ہمارے بابو سن راجت بین جائے ہمارا بابو سن راجت نین، مجھے راجنیتی کی سمجھ نہیں ہمارے دیش کو بچانے کے لیے راجنیتی کی سمجھ ہونا ضروری نہیں ہے ایسے میرے پتا جی کہتے رہتے ہیں لیکن نیتاگیری کیسے کرنی ہے وہ سکھایا ہے میں امریکہ, جیپین, لنڈن, ویس جرمنی, ایٹلی ایسے دیشوں میں گھنک چکا ہوں اگر میں اس الیکشن میں جیت گیا اس دیش میں گریب لوگ یا جھکی جوپڑی بلکل نہیں رہے گا یہاں پر ایک بھی بھیکاری یا مجھوور آدمی نہیں دکھنے والا یہاں کے جھکی جوپڑی اصاری بلڈوزر چلا کے گیرا کے اس کے بدلے بڑے بڑے آپاتمنٹ بنوا کر میں بھکوا دوں گا تو بہا کے گریب لوگ کیا کریں گے ان سب کو کچڑے کے ٹرک میں بھڑ کر شہر کے بار بھکوا دوں گا ہمارے ووٹ رامو کی لیے اپنے گھر کی تجوری بھرنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کے پاکٹ سے پیسے چُرانے والے ان منتریوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے صرف ہم ہی کام کر سکتے ہیں رامو کے لیے اس کے لیے الیکشن میں آپ سب کو کچھ جتوانا چاہیے پر اس جگہ پہ ان دو منتریوں کے خلاف لڑنے والے اس نیلک کپم رامو کا نام نہیں ہے اس کا کارن ہے میرے پاس ریشن کار نہیں ہے یا کسی بھی قسم کا پہچان میں انات ہوں بھارت میں پیدا ہوا میں ایک انات ہوں اس لیے میں سڑک پہ جی رہا ہوں اس لیے میں اس گورنمنٹ کے کوئی بھی پہچان کا حق دار نہیں ہوں میرے جیسے بینا ایڈرس والے اور پلاتفارم میں جینے والے سیکڑوں لوگ ہمارے اس بھارت دیش میں دس کروڑ سے زیادہ ہے تو وہ آپ بشواس کروگے پر وہ ہے آج کا سچ بڑا سچ پیدا کرنے کے بعد ہمیں سڑک پہ فیک دیا تھا اپنے ماں باپ نے ہمیں اس دنیا میں جنم نہیں لینا تھا میں انات ہوں کیا وہ میرا گلتی ہے میرے ماں باپ نہیں ہے کیا وہ میرا گلتی ہے مجھے اپنے جات اور دھرما کا پتا نہیں ہے میرے پہچان نہ ہونے کے وجہ سے اس الیکشن میں کھڑا نہیں ہو پا رہا ہو اور کیا وہ بھی میرا گلتی ہے بتائیے وہ کس کا گلتی ہے بولیے آپ بھی بولیے ہاں اس دنیا میں جنم والے ہر بچے کے نام پہ لکھ دینا چاہیے کیا یہاں اس کا کوئی کانون ہے نہیں ہے کیونکہ ہمارے دیش کا کانون پیسے والوں کے لیے پیسے والا دوارہ بنایا گیا ہے اسی کے گارن میرے جیسے سیکڑوں رامو اس دنیا میں سڑ رہے ہیں پر یہ رامو ایسے سڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اس الیکشن میں میں سرکار کو ایک چنوٹی دیتا ہوں یہاں کے سبھی لوگ مطلدان کرنے کے لیے جانا چاہیے اور مجھے ووٹ دو اوہ کیسے ہے بیٹا میرا نام جب لسپے نہیں ہے مجھے کیسے ووٹ دے وہی ہے نا سوال اس کا بھی اپائے ہے اگر آپ سب مجھے دل سے پیار کرتے ہو تو مطلدان سینٹر پہ جانے کے بعد ووٹ لسٹ لے کے اونگلی میں سیاہی رکھنے کے بعد کسی کو اپنا مطلدان مت دینا اور ووٹ باکس میں ڈالنا جب ریسلٹ آتا ہے کسی نے اگر مطلدان نہیں دیا ہے وہ بیکار ووٹ نہیں ہے وہ میرا ووٹ ہے اس کا مطلب میں جیت گیا اگر ایسا ہوا تو مجھے یہاں کا ایمیلے بنانے کے لیے کیا یہ سرکار تیار ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ پاگل ہے پر وہ بھیڑ دیکھا نا آپ نے وہاں کے آواز یہاں میرے کان فار رہی ہے نیتا صحیح بول رہے ہیں ابھی اس کو میٹل ہسپیٹل میں ڈال دینا چاہیے وہ بولا جیسا سب لوگ ووٹ نہیں دالا تو میرا بیٹا جیت جائے گا ہمارا پانتی ووٹ تو ہم کئی نہ ملے گا آرام سے جیتیں گے سر آپ کا بیٹے سندر راجن کے خلاف رامو رکے ہیں اس کے آپ کے وچار کیا ہے سر آپ جب بول رہا وہ رامو تا کانڈیڈ ہے گیا وہ تا ایک دم پاگل بن گیا اس کا تا سیٹ نہیں ملا اس لئے تا وہ کچھ تا کچھ بول رہا ہے کانوان کے مطابق یہ جو وہ کر رہا ہے وہ غلطی ہے اس کے بعد پہ آ گیا اور مجھ سے پوچھ رہے اور کچھ نیوز نہیں ملا تم لوگوں کو سر اتنا آسان باتوں نہیں ہے یہی رامو ہے ابھی تاک اف دی تاون لوگ کہتے ہیں ان کو ہی میجارٹی ووٹ ڈالیں گے تو آپ کو بیٹے کو کیا ہوگا دیکھئے وہ جو پاگل رامو بول رہا ہے نا مینہ چاپا سا ووٹ باکس پر ڈالا تو بھی میرا بیٹا کو ہرا نہیں سکتا وہی اگر زیادہ ووٹ گئے تو آپ کیا کریں گے سر ارے بھگوان ارے وہ جو بولا ہو تو ہوا تو وہ میرا کیابنٹ میں ہومن سے بن جائے گا ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے نا نامشکار بھائی الیکشن کا نیوز اسمبلی کے چوراو کے نتیجے کے انوسار رولنگ پارٹی نے ادھکتر جگہوں میں اپنے ووٹ قائم رکھے ہیں اس کے قارن یہ لوگ واپس سے سختہ میں آئیں گے ایسا مانا جا رہا ہے ایکس مینسٹر مہا گرنپدی کا مرتیو کے قارن جو ووٹ ملے ہیں وہی جیت کا قارن بنا ہے یہی اوپوزیشن پارٹی کا ماننا ہے ابھی تک اچھلے چناؤں میں جو چیز نہیں ہوا ہے ایسی سمبھاونا اس چناؤں میں دیکھا جا سکتا ہے رولنگ پارٹی کے نیتا مہا گرنپدی کے بیٹے سندر راجن اور اپوزیشن پارٹی میں ایپن نے چناؤں لڑا ہے اس میں سندر راجن کو آٹھ ہزار ووٹ ایپن کو چھ ہزار ووٹ ملے ہیں اس کانسٹیٹیزی میں پولنگ ووٹ پورے دو لاکھ ستر آجار مانا جا رہا ہے اس میں ایک لاکھ پچاس آجار ووٹ کو ایسے ہی ڈال دیا گیا ہے ایسا دیکھا جائے تو جو ووٹ انہوں نے ڈالے ہیں اس کا کوئی ماننی نہیں ہے مگر چناؤں کے پرچار کے سمیں ایک عربت سی بات اس کانسٹیٹیوزی میں سامنے آئی ہے چناؤں کے پرچار کے انوصار اناد لڑکا نیلی کوپم رامو تھپا نہ لگانے والے ووٹ ادکتر گرنے سے میری جیت سویکار کر سکتی ہے ایک سرکار ایسا پرشنو اٹھایا تھا میں نے اسی دن کہا تھا اس لانڈے کو اٹھا لو چھوڑ دو چھوڑ دو یہ سبائنس تا کرنے کا اس کو تو ہے دیکھا سبوکی گیٹ ہے 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 سیکھوڑ دیا سیکھوڑ دیا سیکھوڑ دیا موسیقی 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 موسیقا موسیقا ایوÉÉÉÉÉÉAAAA آمک س Smith آمک س Smith س Smith آمک س Smith آمک س Smith آمک س Smith آمکس שא� موسیقا آمک س Smith رامو باتاؤ باتاؤ دوں گا تمہا رامو سل کے پاس سل گر یہ بہت بی Coach رامو کچھ لوگاں بارuning جوتے کو ڑکر جان آہ filip اب give me small small Это سر، اسے بات پاریے کیوں بے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، اڈایبا کہاں ہے کہاں ہے؟ آئیے آئیے روڈو، بخلو، ہاں ہاں، ہاں، ہاں تو بھی ایک آتگار ارے وہ بھاگ رہا ہے جاڑ کے پکڑوں سے دوری نہیں سر میں کسی چاہوں سے ڈر لگ رہا ہے تم پولیس میں کیسے بڑھتی ہوئے سلو میرے سار سلو میرے سار سلو میرے سار سر، مجھے چھوٹ دیجئے میں کچھ بے کیا ہے سر سوری بھیکارن تیرے کو شادی کرنے کے لیے میرا بیٹھائی چاہیے کیا؟ سر، ہم سڑک کے لوگ ہیں سر اور کوئی راستہ نہیں ہے سر، ہمیں چھوٹ دیجئے پلیس چلے آسے سڑکوں پر پڑی رہنے والی بھیکارن سالی تم میری بہو بننا چاہتی ہے کیا؟ جب تک میں زندہ ہوں یہ سب ممکن بھی نہیں ہے میں ہونے نہیں دوں گا تم لوگ تو چاہتے ہی ہو کہ مچھا بن کے نہیں رہوں اب جو تیرے ساتھ ہونے والا ہے خود ہی دیکھ لے سر، سر چھوٹ دیجئے سر سر، سر، سر سر چوہتش سر چوہتش Sur سر سre موسیقا رامو بھئی رامو بھئی بھئی رامو بھئی رامو بھئی موسیقا شاید 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 بائیاں 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 بجانوں یا ابھیدہ مری نہیں گیا مہر ڈالوں مجھے مہر ڈالوں مہر ڈالوں کہا ہے میری شانتی میری شانتی کہا ہے بولو مجھے 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 موسیقی موسیقی